کرونا کی دوسری لہر کو توڑنے کے لیے پورے پردیش میں سات مئی سے کرونا کرفیو لاغ ہو گئے اس دوران کرونا کرفیو کی گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کے لیے جہاں لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے تو وہیں پولیس بھی ان کا پالن کرنے کے لیے سڑکوں پر اتر رہی نجر آئی ہے گمارمی اپمنٹل میں کرفیو کے دوران پولیس نے کرونا کرفیو کے نیموں کو توڑنے والوں کے خلاف کاروائی بھی کی ہے گمارمی ڈی ایس پی آنیل تھاکور نے بتایا کہ کرونا کرفیو کے دوران بینہ ماسک کے لگ بھگ ستر لوگوں کے چلان کاٹ کر پچاس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ شادی و دھام آئیوجن پر تین لوگوں کے چلان کر کے پندرہ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کرونا کرفیو کے دوران آویہ دروپ سے شراب بیچ رہے تین کاروباریوں کے کاروبار بھی سیل کیے گئے ہیں ہم جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم کرفیو کے دوران جو ہے لوگوں کو جاگ روپ کر رہے ہیں مائک کے تھو گاڑی میں بھیکل میں ہمارا جو سسٹم ہے اس کے تھو ہم جاگ روپ کر رہے ہیں اور میں انرود بھی کرتا ہوں جنتہ سے کی وہ گاؤگٹ کے عدیشوں کا جو پالن کڑھائی سے پالن کریں ماسک پہنے بھیڑ والے علاقوں میں اور جو بھی گائیڈ لائنز ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم فالو اپ کریں باقی جو بھی لوگ ہیں جو اس کی اُلنگنا کر رہے ہیں جو نیوموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے اگینس جو ہے جیسے بدھارٹ ماسک ہم چلان کر رہے ہیں میریج میں کوئی دھان دوں اٹیادی ڈال رہا تھا اس کے اگینسٹ بھی ہم چلان کر رہے ہیں باقی جو لوگ ابیت شراب بیچ رہے ہیں تو اس کے ذرون جو ہم نے تین جو ہے بین شاپ جو ہیں سیل کی ہیں اور ان کے اگینس جو ہے مقدمے بھی درچ کی ہیں اس میں جو ہم نے بدور ماس دور سکسٹی نائن چلان کیا ہے اور پچاس ہزار پر اگری فائن کیا ہے اور میریج میں جیسے دھام اتیاج کسی نے ڈالیا تو اس میں تین چلان ہوئے ہیں جس میں پدر آجار اگری فائن ہوا ہے اور جو ہم نے تھکی سیل کیا ہے اس میں سے اس میں اے ایک سو تھاسی کے تحت جو مقدمہ درج کیے گئے ہیں جو کل پانچ مقدمہ درج ہوئے ہیں